ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسکین نائنڈی ون نیوز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی یہ پریس میٹ بلانے کا منقصد یہ ہے کہ کل چوبیس جنوری بروز اتوار صدیق دیندار انجمن والوں کی طرف سے مجلس تحفظ ختم نبوت حلقہ ٹولی چوکی کے اوپر الزام آئید کیا گیا ہے کہ دفتر والوں نے ان لوگوں پر تشدد کیا ہے جو کہ ایک بے بنیاد اور بے اصل الزام ہے مجلس تحفظ ختم نبوت حلقہ ٹولی چوکی کا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہاں پر چندہ معنی کے غرص سے آئے تھے ان لوگوں کا وہیں پر آپس میں کوئی مباحثہ اور بحسم بحسی ہوئی اور ان لوگوں کی وہیں پر مضاہمت ہوئی جس پر وہ لوگ مسئلے کو حل کرنے کے لیے انجمن چلنے کی بات کر رہے تھے تو مقامی نوجوانوں نے کہا دلائل سے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس مجلس تحفظ ختم نبوت کا ایک دفتر موجود ہے جہاں پر علماء موجود ہوتے ہیں وہاں پر چلئے اور وہاں پر آپ کو دلائل سے بات سمجھائی جائے گی ان لوگوں کو لے کر وہ لوگ یہاں دفتر آئے لیکن دفتر بند تھا دفتر کا کوئی فرد اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا اور نہ ہی اس جھگڑے میں کوئی دفتر کا کوئی فرد ملوث ہے تو دفتر بند تھا لہذا وہ لوگ یہاں سے واپس چلے گئے جھگڑے کا مجلس تحفظ ختم نبوت کے دفتر سے اور دفتر کے کسی بھی عملے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان لوگوں کا آپسی مباحثہ ہے جس کا دفتر سے کوئی تعلق نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے جب دفتر پر آنے کے بعد دفتر کے اندر کوئی فرد موجود نہیں تھا تو باہر ان کو بھیجا کر ان کو پکڑ کر مارنے کی تاقید کیسے کی جا سکتی ہے لہذا یہ بات سراسر غلط ہے یہاں سے کوئی تاقید نہیں کی گئی ہے یہاں سے کوئی تاقید نہیں کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو پکڑا جائے ان لوگوں کو مارا جائے اور ان کا پیچھا کیا جائے اس طرح کی کوئی بات یہاں سے نہیں ہوئی ہے البتہ جہاں تک بات ہے دلائل سے مسئلے کو حل کرنے کی اس کے لئے ہم ہر وقت تیار ہیں دلائل سے بات کرنے کے لئے لیکن تشدد کے اعتبار سے ہم کبھی تیار اس کے لئے نہیں ہیں اور نہ ہم اس کی تاقید کرتے ہیں پھلے ہم ختم نبوت پر یہ الزام آئیت کر دے گئے پچھلے تین سے چار سال سے ان کے رجب کے مہنے میں ان کے پاس جو درگا کا عور سے شریف ہوتا اس میں آپ لوگ جا کے مداخلت کر رہے ہوگی اس پر آپ لوگ کیا جواب ہے؟ اس پر کبھی بھی ہم لوگوں نے وہاں پر جا کر مداخلت نہیں کی البتہ کوئی بھی غلط فرقہ ہو اس کے تعلق سے عوام میں دینی شعور بیدار کرنا اور ان کے عقیدوں کی حفاظت کا کام کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے صرف مجلس تحفظ ختم نبوت کی نہیں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے لہذا یہ ہم اپنا فرض منصبی سمجھ کر عوام میں اگر شعور بیداری کا کام کرتے ہیں تو وہ ہے لیکن بازابتہ ان کے عرص کو ٹارگیٹ کر کے یا اس کے اندر مداخلت کرنا یہ ہمارا کوئی منشاہ نہیں ہے وہ نے ایسا کیا ہے ابھی آپ جس طریقہ ابھی آپ لوگ کے پاس سیسو ٹی وی جو ہے آپ لوگ کیا وہ پولیس کو دیئے؟ اس سلسلے میں ساری سراحت اور وضاحت محکم پولیس کے سامنے کر دی گئی ہے اور یہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے ان کا یہ الزام سراسر بے بنیاد ہے اور یہاں پر آ کر تحقیق بھی کی ہے اور ان لوگوں نے جتنے کاروائی کرنی تھی وہ ساری کاروائی کری کی گئی ہے الحمدللہ اس سلسلے میں دفتر بریوز ذمہ ہے سلسلے میں ہم عوام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اپنے عقیدے کی حفاظت خود کیجئے اور جہاں تک محکمہ کولیس سے ہماری اپیل ہے وہ معاملے کی صحیح جانچ کرے اور اس سلسلے میں ہمیں یقین بھی ہے کہ معاملے کی صحیح جانچ ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ صحیح فیصلہ سامنے آ جائے گا اگر آپ موبائل فونز خریدنے کی سوچ رہے ہیں تو چلے آئیے سل ورڈ کی شو روم میں یہاں پر سارے برانڈڈ موبائل سیڈی اپ میں فور ار ایڈیشنال ایکسسری تسپیاب موبائل فونز کی دنیا میں بھروسے من نام سل ورڈ سل ورڈ سل ورڈ سل ورڈ سل ورڈ سل ورڈ سل ورڈ